مووی کا نام ہے ایریٹی ڈائریک کیا ہے ہیرو ماسا یونے با یاشی نے پروڈیوز کیا ہے ٹوشیو سوزوکے نے اور کمپنی ہے سٹوڈیو جبلی کہانی کی شروعات میں ہمیں شون نام کا لڑکا دکھتا ہے جو کی اپنے گریٹ آنٹ جیسکا کے ساتھ رہنے جا رہا ہے شون کافی بیمار رہتا ہے گھر کے گارڈن میں اسے ایریٹی نام کی چھوٹی لڑکی دکھتی ہے ایریٹی کی ماں کا آج بڑڈے تھا اس لئے ایریٹی اس کے لئے بے لیف لی آئی آج ایریٹی کی پہلی بارو ونگ ہے اس لئے اس کے پاپا اسے سکھاتے ہیں اس کے بیگ میں شکر کا تکڑا ڈال دیتے ہیں ٹیشو پے پر لیتے سمیشون اسے دیکھ لیتا ہے اور کہتا ہے میں نے تمہیں گارڈن میں دیکھا تھا چوک کے شکر کا تکڑا نیچے گر جاتا ہے آج کی بارو ونگ ناکام رہی اس لئے ایریٹی دکھی ہے اوپر سے انہیں یومین بیم نے دیکھ لیا چھوٹے لوگ یومین بیم انسان کو کہتے ہیں دوسرے دن ایریٹی کیڑے کا بال بنا کے کھیل رہی ہے تب شون نوٹ کے ساتھ ایک شکر کا تکڑا وہاں چھوڑ دیتا ہے ایریٹی کچھ دیر اسے ہاتھ نہیں لگاتی پر جب وہ لوٹ کے آتی ہے تب اسے چٹیوں نے آدھا کھا لیا تھا نوٹ پہ دکھا ہوتا ہے تم کچھ بھل گئی وہ آدھا تکڑا اٹھا لیتی ہے اور اسے لوٹانے شون کے یہاں جاتی ہے کہتی ہے ہمیں تمہاری مدد کی ضرورت نہیں ہے تب سامنے ڈال پہ بیٹھا کووہ ایریٹی پہ حملہ کرتا ہے شون اسے بچاتا ہے گھر کی میڈ ہارا کووے کو چپل سے مار کے بھگا دیتی ہے راستے میں اسے اس کے پاپا دکھتے ہیں وہ کہتے ہیں یومین بیم سے مل کے تم نے اپنے فیملی کو خطرے میں ڈالا ہے پاپا گھر میں ماں کو بتاتے ہیں ہمیں دوسرا گھر کھوجنا ہوگا رات کو ڈینر ٹیول پر آنٹ جیسکا بتاتی ہے کہ شون کی ماں کا ڈیواؤس ہوا ہے اس لئے وہ بزنس ٹریٹ پہ گئی ہے پر اس کے بیٹے کو اس کی یہاں ضرورت ہے اسے یہاں ہونا چاہیے شون کا دوسرے ہفتے آپریشن ہے شون اپنے کمرے میں بنے ڈال ہاؤس کے بارے میں پوچھتا ہے تب آنٹ جیسکا اسے بتاتی ہے کہ وہ ڈال ہاؤس تمہاری ماں اور دادا جی نے بنایا تھا وہ مانتے تھی کہ یہاں پہ چھوٹے لوگ رہتے تھے اس ڈال ہاؤس کا کچن میں بنا اون ایکچلی کام کرتا ہے اس میں تم کوکیز بیگ کر سکتے ہو ایریٹی کے پاپا سپیلر نام کے لڑکے کے ساتھ آتے ہیں ان کے پیر میں چوٹ لگی ہوتی ہے دراصل وہ سپیلر کے ساتھ روٹ دیکھنے گئے تھے سپیلر جنگل کے بارے میں کافی کچھ جانتا ہے اگلے دن صبح آنٹ جیسکا کہیں باہر جاتی ہے گھر میں ہارا بھی نہیں ہوتی شون ایریٹی کے گھر کا کچن ڈال ہاؤس والے کچن کے ساتھ بدل دیتا ہے یہ دیکھ کے ایریٹی کی ماں بے ہوش گر جاتی ہے ہارا سبزی لے کے لوٹی ہے اسے سیڑیوں پہ چھوٹا پتیلہ گرہ ہوا ملتا ہے پانہ گرہ ہوا ہوتا ہے علماری کھول کے دیکھتی ہے وہاں سے آوازیں آتی ہے اسے ایریٹی کی ماں ملتی ہے ہارا اسے ایک بوٹل میں کیت کر کے سٹور روم میں رکھ دیتی ہے اور پیس کنٹرول کو فون لگاتی ہے شون کے روم کو لوک لگاتی ہے ایریٹی کو کچن میں ماں نہیں دیکھتی ایریٹی دکھی ہو کر یہ سب شون کو بتاتی ہے شون کے روم کا دروازہ بند ہوتا ہے اس لئے وہ لوگ کھڑکی سے جاتے ہیں شون ایریٹی کو سٹور روم میں چھوڑ دیتا ہے اور وہ اپنے ماں کو بچا لیتی ہے شون کیچن کو پھر سے ڈال ہاؤس میں رکھ دیتا ہے آرنٹ جیسی کا گھر لوٹتی ہے پیس کنٹرول کے ساتھ ہارا بات کر رہی تھی اس لئے چوکتی ہے ہارا آرنٹ جیسی کا کو بتاتی ہے کہ میں نے چھوٹے لوگوں کو پکڑا ہے انہوں نے کیچن چوری کیا تھا پر وہاں کچھ نہیں ہوتا بوٹل بھی کھالی ہوتی ہے ایریٹی کا پریوار دوسری جگہ جا رہا ہے نینہ بلی شون کو ایریٹی سے ملوانے لے کے جاتی ہے شون اسے دوست کے طور پر شکر کا تکڑا دیتا ہے اور ایریٹی اسے یاد میں اپنی کلپ دیتی ہے شون کہتا ہے میرا آپریشن کل ہے ایریٹی اسے آنے والے لائف کے لیے ویش کرتی ہے یہاں ایریٹی کا پریوار پانی کے ذریعے سفر کر رہا ہے اس کے ساتھ یہ امیزنگ مووی ختم ہو جاتی ہے موسیقی 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 موسیقی